بسم اللہ الرحمن الرحیم شوئے بختر کیا کرنے والے ہیں ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین پی ٹی وی نے شوئے بختر پر دس کڑوڑ روپے کا جرمانہ کر دیا ہے اور تین ماہ کی تنخواہ جو کہ تین تیس لاکھ روپے بنتی ہے وہ بھی واپس کرنے کا آرڈر کر دیا ہے آپ جانتے ہیں اب سے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی وی سپورٹس پر ایک پروگرام چل رہا تھا جس کا نام ہے گیم آن اور اس کے ہوسٹ تھے انکر ڈاکٹر نومان نیاز اس پروگرام میں سارے فارنرز بھی بیٹھے ہوئے تھے انٹرنیشنل کرکیٹرز تھے شوئے بختر حارس روف کی تعریف کر رہے تھے لاہور کلندر کی تعریف کر رہے تھے اس کے بعد شوئے بختر نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی بریک میں لیکن ڈاکٹر نومان نیاز نہیں مانے یہ سب دیکھ کر پاکستانی قوم برہم ہو گئی کہ یہ ڈاکٹر نومان نیاز ہے کیا چیز جس نے ہمارے قومی ہیرو کی انسلٹ کی اور اس کے پیچھے کون سی پاور ہے جو پی ٹی وی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سک رہی اور اس کی ایسی کیا قابلیت ہے کہ اسے پی ٹی وی میں چھے عہدے ملے ہوئے ہیں کیا اور لوگ مر گئے ہیں عوام کے اس شدید دباؤ میں آکر ڈاکٹر نومان نیاز نے آج سے دو دن پہلے شوئے بختر سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بار نہیں دس لاکھ بار معافی مانگتا ہوں لیکن پاکستانی قوم نے جو میرے ساتھ کیا اس پر مجھے بڑا افسوس ہے میرے باپ کو باتیں سنائی گئی میری بیٹی کو باتیں سنائی گئی میری بیٹی تک کو نہیں بخشا اگر ایسا ہوا تو بہت ہی غلط ہوا باپ اور بیٹی کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے لیکن کوئی اور قوم ہوتی تو آپ کو جوتے مارتی اب نومان نیاز کو شوئے بختر پر اصل میں غصہ کیا تھا نومان نیاز تو اب معافی مانگ کر سائٹ پر ہو گئے ہیں پی ٹی وی اور شوئے بختر یعنی شوئے بختر کا اب ایک ادارے کے ساتھ سامنا ہو گیا ہے پی ٹی وی نے شوئے بختر پر دعویٰ کر دیا ہے ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا ہے دس کوروڑ روپے جرمانہ اور تین ماہ کی تنخواہ یعنی تین تیس لاکھ روپے واپس کرنے کو کہا ہے اب اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے پی ٹی وی کا کہنا ہے کہ قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویجن اور شوئے بختر کے درمیان جو معاہدہ تیہ پایا تھا اس کی شک نمبر بائیس میں درج ہے کہ دونوں فریق معاہدہ ختم کر سکتے ہیں تاہم اس کے لئے تین ماہ کا نوٹس دینا لازمی ہوگا یا پھر اس کے مساوی تنخواہ کی ادائیگی کرنی ہوگی نوٹس کے مطابق چونکہ شوئے بختر نے چھبیس اکتوبر کو آن ائر پی ٹی وی سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا لہٰذا وہ نہ صرف اس معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے پی ٹی وی کو غیر معمولی مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے تو یہ بات تو پی ٹی وی کی بلکل غلط ہے آپ کے انکر نے اس کی بیزتی کی آپ کو جرمانہ ادا کرنا چاہیے آپ کا انکر آن ائر کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہوں اور یہ شو چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ آگے سے کیا کہے گا کہ نہیں نہیں میں نے بیٹھنا ہے کیونکہ میں معاہدے کا پابند ہوں جو دوسری ریزن پی ٹی وی نے بتائی ہے اس میں تھوڑا سا وزن ہے اور لگتا یہ ہے کہ نومان نیاز کو شوے بختر پر پہلے سے ہی اس چیز کا غصہ تھا وہ ریزن یہ ہے کہ شوے بختر کا پی ٹی وی کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آپ پی ٹی وی کے علاوہ کسی بھی اور چینل پر نظر نہیں آئیں گے لیکن شوے بختر وہ معاہدہ توڑ کر غیر حاضر ہوئے اور پھر پی ٹی وی کو پتا چلا کہ وہ دوبئی گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر پھر ہربجن سنگھ کے ساتھ ایک پروگرام میں نظر آئے اس کے علاوہ پاکستان کے بھی دو چینلز پر وہ نظر آئے وہ معاہدہ شوے بختر نے توڑا پی ٹی وی کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ وہ ٹی ٹوینٹی کے دوران پی ٹی وی کے ساتھ ہی رہیں گے لیکن وہ معاہدہ توڑ کر دوبئی چلے گئے ایک تو یہاں پر غیر حاضری ہوئی اور دوسری شک انہوں نے یہ توڑی کہ ان کا یہ بھی معاہدہ تھا کہ کسی اور چینلز پر نظر نہیں آئیں گے تو یہ اور چینلز پر بھی نظر آئے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے ہی جرمانہ کر دیتے آپ پہلے ہی قانونی کاروائی کرتے جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ فارنرز کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے نیشنل ہیرو کی اس طرح سے انسلٹ کریں گے اگر آپ تب جرمانہ کرتے تو آپ صحیح ہوتے نیشنل ہیرو کی بیزتی بھی نہ ہوتی اور قانون کی پاسداری بھی قائم رہتی لیکن آپ کے ہوسٹ نے جو کیا ہے اس کے بعد تو جرمانہ آپ پر بنتا ہے یہ ہماری رائے ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے اپنے ویورز کی اپنے سبسکرائبرز کی رائے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ہم کمنٹس باکس میں دیکھتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں